الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم Let's read about Mr. Jamal and Mrs. Jamal and their daily morning routine Circle the verbs you can find آج ہم Mr. and Mrs. Jamal کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں جو verbs ہیں ان کو آپ نے circle کرنا ہے تو پہلا sentence ہے Mr. Jamal and Mrs. Jamal love their garden اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ کو پتہ ہے کہ verb جو تھا action word ہوتا ہے اب اس میں کون سا verb ہے وہ کیا کرتے ہیں they love their garden وہ اپنے گارڈن کو سے محبت کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں The sweetest time of the day is when you pray because you are talking to one who loves you most تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کونسی ہے جی ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو اس کا جواب آتا ہے اللہ اور اسی طرح اللہ ہمارے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس لئے اللہ نے ہمارے لئے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور اسلام کا مطلب بھی یہی ہے I sincerely love Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب تک ہم اپنی سب محبتوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کریں اپنے ماں باپ سے اپنی ہر چیز سے زیادہ ہمارا ایمانی مضبوط نہیں ہو سکتا پورا ہو سکتا پیارے بچوں یہ باتیں ہمیں کیسے پتا چلیں گی اللہ نے اپنے بارے میں اپنے نبی کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا کہ اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے وہ زندگی کی ہر چیز ہمیں دیتا ہے زندگی بھی اس کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کو اس نے بھیجا تو آپ سنت اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے اور سنت ایک چوائس یا انتخاب نہیں ہے بلکہ ہمیں ہر ہمارا کام اگر ہم سنت کے مطابق کریں تو وہ عبادت ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو درد میں کے ساتھ پڑھنا شروع کرو they keep it clean and beautiful اب یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس سنتنس میں دیکھیں کہ کون سا واب ہے they keep it clean and beautiful تو clean جو ہے وہ ایک واب ہے تو پیارے بچوں یہ اپنی عادت بنا لیں کہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھ ہو کوئی چیز استعمال کرو واش روم ہو بیڈروم ہو take a minute to clean ایک منٹ کے لیے آپ نے بگر دیکھو جس نے بھی گم پھلایا لیکن آپ نے گردی جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہے اسے صاف کرنا ہے every day mr. جمال gets up early in the morning ہر روز mr. جمال صوبہ جلدی اٹھ جاتے ہیں یہاں پہ اب ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ کون سا واب ہے شاباش یہاں پہ gets up ایک وابل فریز ہے کیونکہ دو لفظ ہے تو دو لفظ مل کے فریز بناتے ہیں تو یہ ایک پرو واب ہے early to bed and early to rise make some man healthy, wealthy and wise اگر آپ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں صبح جلدی اٹھیں گے تو اسے آپ صحت منگ بھی رہتے ہیں آپ کو دانائی بھی آتی ہے اور امیر بھی ہو جاتے ہیں next sentence ہے he goes to the river nearby وہ اپنے قریبی دریاء تک جاتا ہے اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو یہاں پہ واب کیا ہے شاباش یہاں پہ goes he goes کہ وہ اپنے قریبی دریاء تک جاتا ہے اب یہ مشکل الفاظ ہیں love, clean, get up and go جن کے میننگ ہے آپ ان کو استعمال ہوتا بھی دیکھ چکے ہیں he brings water in a bucket bucket والٹی کو کہتے ہیں he brings lana کہتے ہیں تو اس میں آپ واب جو ہے اس کو گردائرہ لگائیں شاباش اپنی کوپی پہ یہاں پہ ہے he brings water in a bucket والٹی میں پانی لاتے ہیں he waters تاپ لانٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو گارڈنگ ہوتی ہے اس کی کیر کا دی پڑتی ہے پودوں کو پانی دینا پڑتا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس میں یہ واب ہے اس کے دائرہ لگائیں تو he waters the plant تو وارٹس جو ہے وہ واب ہے نیکسٹ ہے مسیز جمال جوائن سیملیٹر تھوڑی دیر بعد مسیز جمال بھی اس کو جوائن کر لیتی ہے اس کے ساتھ آکے مل جاتی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں یہاں پہ جو واب ہے اس کو سرکل کریں مسیز جمال جوائنس ہیم لیٹر مسیز جمال بھی اس کو ان کے ساتھ سیر کرنا شروع کر دیتی ہے they drink tea together in the garden وہ دونوں مل کر اپنے گارڈن میں چائے پیتے ہیں یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور دیکھیں کہ اس میں واب کون سا ہے اس کے دائرہ لگائیں شاباز they drink tea together in the garden وہ دونوں چائے مل کر پیتے ہیں تو پیارے بچوں یہ مشکل الفاظ ہیں اپنے جیسے پودوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ایسے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے اسے اللہ کی یاد کو اللہ کے نبی سے محبت کریں